اور صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے اہلِ بیعت محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرنی ہے حضرت ابو رہرہ رضی اللہ عنہ آپ نے دیکھا کہ امام عسیر رضی اللہ عنہ ایک جنازے سے واپس آ رہے ہیں حضرت ابو رہرہ رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جو سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی ہیں آپ نے دیکھا امام عسیر رضی اللہ عنہ جنازے سے واپس آ رہے ہیں گھوڑے پر سوا تھے تو حضرت ابو رہرہ رضی اللہ عنہ اپنا امامہ اتار تھے امامہ اتار کے حضرت امام حسین کے پاؤں کو ساتھ کرنے شروع کر دیتے ہیں حضرت امام حسین اعج کرتے ہیں چچا جان آپ بزرگ ہیں حضرت صحابی ہیں حضرت سے سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے آپ اس طرح نہ چنے کہ آپ میرے پاؤں کی مٹی کو جھاڑ رہے پاؤں ساتھ کر رہے حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں اے حسین جو مقام جو شان جو مرتبہ مجھے معلوم ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کوئی آپ کے پاؤں بھی زمین پر نہ لگنے دے لوگ آپ کو اپنے ہاتھوں پہ پھائے کریں اس لیے کہ جو مقام میں جانتا ہوں وہ تو لوگ جانتے نہیں میں مقام کو جانتا ہوں اس لیے میں آپ کے طلوع کو سافت کرتا ہوں تاکہ آپ کے طلوع کو سافت کرنے کی وجہ دے سیامت کے دن حضور کی شفاق مجھے نصیب ہو جائے حضرت امام حسن رضی اللہ کرلو حضرت امام حسن رضی اللہ ان کے بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ اس وقت وفد کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے حضرت امدلہ بن عمر رضی اللہ تو آپ دروازے کے باہر کھڑیں امام حسن آئے تو کہا کہ میں نے انہوں نے فرمات سے ملاقات کرنی ہے کہا کہ وہ اس وقت میٹنگ کریں وفد کے ساتھ ملاقات کریں انہیں مجھے روکا ہے کہ آپ اندر نہ ہو نہ کسی اور کو اندر آنے دینا لیکن چونکہ آپ نواز رسول ہیں آپ جائیں حضرت امدلہ بن عمر سے ملاقات کر سکتے ہیں انہیں کہا کوئی بات نہیں میں بعد بھی ملاقات کر لوں گا حضرت امدلہ بن عمر سے پوچھا کہا کہ امام حسن آئے تھے ملاقات کے بغایر واپس سے لے گئے کہا وہ کچھ لے گئے کہا انہوں نے سوچا کہ جب ان کا اپنا بیٹا امدلہ بن عمر باہر کھڑا ہے تو میں کیسے اندر جا سکتا ہوں اور کہا اسی ضروری بات میری بات میں کر لوں گا حضرت امدلہ بن عمر فرق رضی اللہ وہ سمائے کہ تم ان کو کہاے کیوں نہیں ملاقات کرتے حضرت میں نے کہا تھا لیکن وہ اپنی مزی سے تشیب لے گئے حضرت امدلہ بن عمر رضی اللہ تمہاں سے چلے امام حسن کی بارگاہ میں پہنچے کہا حضرت آپ آئے تھے ملاقات نہیں کی کہا امیر المومنین آپ مسروف تھے اس حرے سے میں واپس چلا آیا کہا نانا وہ عبداللہ بن عمر تھا عبداللہ بن عمر کہا امام حسن مجھتبار رضی اللہ کہا آپ حسنا کیا کریں کہا آپ نے اپنا ماما اتارا اور حضرت کی حضور یہ جو ہمارے سر پر جو کچھ اگا ہے یا اللہ نے اگایا ہے یا آپ کے گھرانے نے اگایا ہے یا اللہ نے اگایا ہے یا آپ کے گھرانے نے اگایا ہے ہمیں جو عزتیں ملی ہیں وہ آپ کے صدقے سے ملی ہیں اللہ شدوا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہلِ بیس محبا نصیف امین